السلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں ہم عید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جی جناب لازٹ منت دس کو میں گیا تھا سوری گیارہ کو تو آج دس ہے تو میرا ایک ویگ ریسٹ جو بنتا ہے اس کا ٹائم آ گیا تھا وہ تین ویگ بعد گیا گیا تھا لیکن میں نے خود دلے کیا کیونکہ ہماری سیلری آتی ہے دس رہی کو تو اگر دس کو جیسے اس دفعہ سندے آ گیا ہے تو وہ جمعہ والے دن ڈال دیتے ہیں یعنی کہ آٹھ تری کو سیلری انہوں نے ڈال جب دس تری کو سندے آجے تو ہماری کمپنی آٹھ تری کو سیلری ڈال دیتے ہیں یعنی کہ سیٹر ڈے بھی نہیں فرائی ڈے کو کیونکہ سیٹر ڈے سنڈے ہولی ڈے ہوتا ہے تو میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپریئنس شیئر کرتا ہوں کہ کیسا ہم لوگ ٹیم ورک میں تھے میں اور میرا ایک کلیگ ترکش تھا تو وہ بھی نیو ہے تو میں بھی نیو ہی تھا تو انہوں نے ہم لوگوں کو کٹھا بیجا کیونکہ اس کو لینگوچ کی پرابلم ہے اس کو انگلیش نہیں آتی اگر ابھی آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اس کی انگلیش نہیں آتی تو آپ کی کمپنی نے اس کو کیسے ہائر کیا ہوا ہے بھئی ترکی والوں کو یہاں پہ آ کے نا ٹیک کو کارپن مانے کی ضرورت ہوتی ہے نائی بولرسنس چینج کرتے ہیں ہمیں صرف پورڈ نائنٹی فائیب چاہیے ہوتا ہے تو وہ ویسے بھی یورپ میں چلتے ہیں تو ان کو یہاں کا رول اور ڈسپلنس آپ کچھ پتاتا ہے تو میں لاسٹ گیا تھا یہاں سے گیرک ٹری کو ہم نے گاڑی جا کے ہولانڈ سے لی وہاں سے ہم لوگ یہ تھے سب سے پہلا ٹرک میں نے سویڈن کا لگایا تھا ٹھیک ہے تو باٹر باٹر کوئی بھی نہیں ہے سویڈن میں ہے چیکنگ ہوتی ہے تو چیکنگ ایسی یہ ہے کہ جس کا جس کو دل کریں ان کا روپ لیتے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ پوچھتے آپ کو کونسی نیشنل کے یا در سے ہیں وہ ہم لوگ جیسے ہی شیپ سے اترے تو انہوں نے گاڑیاں لائن میں لگی ہوئی تھی وہ ہمارے پاس جب ہمارا نمبر آیا تو اس نے ہم لوگوں کو اشارہ کیا کہ سائٹ پہ کارلو وہ ہی بڑی اچھی تھی مجھے اس نے پوچھا کہ آپ کی در سے میں نے کہا پاکستان سے اس نے اس کو پوچھا تو اس کو تلانگویج نہیں آتی تھی تو میں نے اس کے بہا پہ جواب بھی دیئے ان کو تین چار منٹ بعد انہ نے بولا تھا کہ آپ جاؤ کوئی پرابلم نہیں ہے ہم لوگ نے صرف چیک کرنا تھا اور یہ مزید کی بات تھا اس نے ڈاکومنٹس کوئی بھی نہیں ہم لوگوں سے مانگا تھا صرف انٹرویو چھوٹا سالیا تھا نہ ہی اس نے یہاں کا ریزیڈنٹ کار پوچھا تھا نہ ہی پاسپورڈ نہ ہی کچھ اور چیز تو دو ڈرائیور کا ایک گاڑی میں رہنا ہوتا تو مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن مجبوری تھی مشکل یہ ہے کہ آپ اگر ایک کنٹری کی ہو تو کھانا سیم ہو جاتا پھر پرابلم نہیں ہوتی اگر دو کنٹری کیوں تو اس کو آپ کی سمجھ نہیں آتی آپ کی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ پرابلم کافی رہا میرے ساتھ کیونکہ جب میں فون کرتا تھا تو میں اپنی جبان میں فون کرتا تھا وہ فون کرتا تھا وہ اپنی جبان میں فون کرتا تھا بارک ایف مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے سنگل ڈرائیور اور ڈبل ڈرائیور میں ہماری کامپنی میں ہے سارے سلاجہ جس کو بولتے ہیں وہ تقریباً آدھی گاڑیوں پہ آدھی گاڑیاں سے بھی کامی ہوں گی جن پہ ڈبل ڈرائیور ہیں باقی سنگل سنگل ہی ہیں کیونکہ کچھ سمان ایسا ہوتا ہے جو ایمرجنسی میں پنچانا ہوتا ہے جیسے ہم نے اٹلی سے انگور لوڈ کیا تھا وہ ہم نے لے کے جانا تھا ڈن مارک میں تھا یہ کہہ تو وہ ایسی چیزیں جو ہے یعنی کہ گوشت ہو گیا ایسی چیزیں جن کمپنیوں کو جلدی چاہیے وہاں پھر وہ ڈبل ڈرائیور بیٹھتے ہیں کیونکہ ڈبل ڈرائیور سنگل ڈرائیور کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا حساب ہوتا ہے کہ ڈبل ڈرائیور جو ہے نا وہ ہم لوگ پندرہ گھنٹے یعنی کہ صبح سٹارٹ کی ہے نا گاڑی تو اس کے بعد پندرہ گھنٹے تک اس کو چلا اور لوڈ کار سکتے ہیں کیونکہ پندرہ گھنٹے کے بعد آپ کی نو گھنٹے کی ریسٹ دو ڈرائیور کی ٹیم برک میں ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو آپ کو بریک لاؤ جائے گا اور فائن بھی ہوگا آپ کو تو یعنی کہ صبح آپ نے سٹارٹ کیا اس کے بعد آپ نے پندرہ گھنٹے پھونٹ کرنی ہے ہم لوگ گاڑی کیسے چلاتے تھے ویسے تو جو یورپین رول ہے اس میں یہ یہ ہے کہ آپ فور یعنی کہ چار گھنٹے تیس منٹ تک گاڑی میکسیمم چلا سکتے ہو لیکن کبھی بھی اگر آپ آئے ہوئے یہ ادھر ہو یہاں آ رہے ہو کبھی بھی آپ چار گھنٹے سے اوپر گاڑی مت چلانا ہاسکار کے جرمن میں کیونکہ وہاں پہ پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے تو جب آپ کو چار گھنٹے یا تین گھنٹے پچاس منٹ ہو جائے تو آپ پارکنگ جوننا شروع کر دو وہ ساب سے بس ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ تین تین گھنٹے چلاتے تھے بارہ تقریباً دس سے بارہ گھنٹے ہم لوگ دونوں گاڑی چلاتے تھے تین گھنٹے وہ چلاتا صبح اٹھ کے تین اس کے بعد تین گھنٹے میں چلاتا تھا پھر اگر لوڈنگ نہیں ہے تو پھر وہ تین گھنٹے لوڈنگ نہیں ہے یا لوڈنگ نہیں ہے پھر تین گھنٹے میں ایسے کر کے ہم لوگ گاڑی چلاتے تھے ٹوٹل گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے 56 ایک ویک میں تو نہ اس کے کمپلیٹ ہوئے نہ میرے ہوئے لیکن ہم لوگوں کو سیلری وہ پوری ملیا کیونکہ ٹیم ورک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھنٹے کوئے ہوئے نہ وہ سیلری آپ کو پوری برابر ہی ملے گی اس میں پہلے ہفتے جب میں گیا تھا تو ہم لوگوں کو کمپلی نے نیکس یعنی ایک ہفتے والد میں نے سٹارٹ کیا تھا دوسرے ہفتے ہم لوگوں کو انہوں نے دی تھی بریک ٹونٹی فور آور کی ہم لوگ جرمنی میں رکھے تھے وہاں فیٹرل فلنگ سٹیشن تھا وہاں پہ ہی رکھے وہاں پہ باشروم کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے اس کے بعد نیکسٹ جو ہماری پورٹی فائیب آور کی بریک آئی تھی وہ ہمارے آفس میں ہی آگی تھی انہوں نے یہ جو پلاننگ ہوتی ہے نا وہ پورا پلان سیٹ کرتے ہیں آپ کا نا تو وہ اچھا ہو گیا تھا کیونکہ وہاں سونے کا بڑا بہترین سسٹم ہے کیچن ہے لیکن برطن برطن آپ نے اپنے ہی یوز کرنے کیچن ہے نہانے کا سسٹم ہے بڑا اچھا واش روم ہیں تو فورٹی فائیب آور ہم لوگ ڈنمارک میں اپنے آفس میں رہے تھے پھر اس سے آگے جب میں یہ آئے ہوں تو میرے پھر فورٹی فائیب آور ریسٹ تھی یعنی کہ ہم لوگ جمعہ رات والے دن آفس میں آگئے تھے لیکن ریسٹ کے بعد ہماری کمپنی کی باس آتی ہے سیٹرڈے کو ایک صبح آتی ہے ایک شام کو آتی ہے تو وہ انہوں نے میرا نام شام والی میں لکھا ہوا تھا تو میں شام والی باس پہ بیٹھ کے آئے تھا تو جو سنگل ڈرائیور ہوتا ہے وہ سنگل ڈرائیور جو ہے نا وہ اس کو میکس منیمام یارہ گھنٹے ایک دن میں رسٹ ضرور کرنا ہوتا ہے وہ چلا پھر کتنے گھنٹے سکتا ہے یارہ اور تیرہ بنتے ہیں چوبیس یعنی کہ وہ تیرہ گھنٹے صبح سٹارٹ کرے گا تو اس کے بعد تیرہ گھنٹے تک وہ گاڑی کو چلا اور لوڈ آن لوڈ کر سکتا ہے لیکن اس میں کام کے گھنٹے جو ہوتے ہیں نا وہ نو گھنٹے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تیرہ گھنٹے اس لیے ہیں کہ وہ تین چار گھنٹے آپ کے کسی کمپنی میں آپ کے لوڈنگ کے لاغیاں لوڈنگ کے لاغیاں ہیں وہ آپ کے ٹیکو گراف کارڈ میں وہ گنے نہیں جاتے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ گاڑی سٹاپ کرتے ہونا تو ٹیکو گراف کارڈ آٹومیٹکلی وہ پاز پہ چلا جاتا ہے یعنی کہ آپ کام نہیں کر رہے گھنٹے وہ ہی گینے جاتے ہیں کہ جب گاڑی کا ویل سٹارٹ ہوگا تو ٹیکو کارڈ مرسیڈیز گاری ہے ہمارے پاس اس تین کی سپیڈ سے کراس کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ٹیکو گراف کار وہ پاس سے اوپر سٹیرنگ آ جاتا ہے یعنی کہ عام لوگوں کو ڈرائیب کر رہے ہیں تیرہ گھنٹے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ کہیں آن لوڈنگ لوڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے گاڑی نے اس لیے تیرہ گھنٹے میکسیمام آپ گاڑی کو سٹارٹ کر کے دوبارہ بریک تک تیرہ گھنٹے تک آپ کام کار سکتے ہو لیکن اس میں ڈرائیبنگ نو گھنٹے ہے یہاں ایک ہفتے میں دو دن دس دن آپ کار سکتے ہو سنگل ڈرائیور اس سے زیادہ آپ ہی نہیں آپ چلا سکتے گاڑی باقی جو لوڈنگ آن لوڈنگ کا سسٹم ہے بھائی وہ گاڑی میں سکینر لگا ہوا ہے ایک ٹی ایکس ٹرانزکس بولتے ہیں اس کو وہ گاڑی میں ایک چھوٹا سا سمجھے آپ کو کمپلوٹر ہی ہے اس میں وہ پیچھے سے میسج ہم لوگوں کو بھیج دیتے ہیں لکیشن اور جی پی ایس لکیشن بھیجتے ہیں وہ جیسے ہی ہم وہ جی پی ایس اپنے گاڑی کے سسٹم میں ڈالتے ہیں تو اگزیکٹ لکیشن دیتا ہے گاڑی کا اپنا جو مرسیڈیز کا نیوکیشن ہے لیکن ہم میرے پاس اپنا نہیں ہے میرے جو کلیک کے پاس ترکش کے پاس اپنا تھا تو وہ اس کا مسئلہ ہم لوگوں کو نیوکیشن کا بلکل نہیں بنا تھا لیکن یہ ایک بات ہے کہ اٹلی میں روڑ بہت تنگ تھے بڑی پرشانی تھی وہاں پہ وہ میرا دوست ٹرین تو سٹی میں بھول گیا تھا تو ہم لوگ پہاڑی کی اوپر چلے گئے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ چیز بہت غور سے اور دھیان سے دیکھنی پڑتی ہے کہ کہاں سے وہ آپ کو نیوکیشن تنگ کر آ رہا ہے کیونکہ روڑ بوٹ ان کے بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے گاڑی جو ہے بڑی مشکل سے وہاں سے گزرت لیا ہے اٹلی کے وہاں پہ وہ چھوٹا سا روڑ بوٹ ہے اس کے اوپر ہی تین چار کٹ ہے ایک کٹ جس پہ آپ نے کٹ کرنا ہے وہاں پہ نہیں کیا آپ نے نیکس میں ہی آپ سے پہلے کر لیا تو وہ آپ اتنی تنگ گلیاں کہ آپ پریشان ہو جو گی تو اس کے بعد میں اہود پریشان ہوا یعنی کہ مش نہیں ہوا لیکن اہود بہت پریشان ہوا جب میں برزل میں آ رہا تھا میں اپنا فرانس سے تو وہ جو نیوکیشن تھا ہم لوگوں کو اس نے برزل سٹی میں سے گزارا تو اتنی ٹرافک اور تنگ رستے اور جگہ جگہ پہ رونڈ بورڈ اور کٹ وہ دیکھ کے میں اہود پریشان ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ سمسلہ نہیں ہے لیکن تھوڑا دھیان کافی دینا پڑتا ہے ابھی آج جی سیلری سیلری کتنی آئی تو میری سیلری جو آئی ہے وہ تقریباً سب کچھ کر کر آکے سیونٹی فائیو یورو پر ڈے اور جو میری بیسک سیلری ہے وہ میری آئی ہے کیونکہ میرے پاس ابھی سیلری سلپ نہیں آئی میں آپ کو اگزیکٹ ہولی ڈیز یا ایکسٹر ٹائم یا جو بھی تھا وہ نہیں میں بتا سکتا کیونکہ میں آج ہی صبح پانچ بجے پہنچا ہوں پولینڈ میں تو آج تو سنڈے کل میں جاؤں گا کمپنی میں کیونکہ پرسوں میرا ایک کسی ہاس کنٹری کا انٹرویو ہے ویزا کے لیے جو میری ڈریم کنٹری تھی تو وہ اللہ پاک کی ذات نے میرا وہ ہوا بھی پورا کی ہے ہونے جا رہا سوری تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو جب ویزا لاکھا جائے گا تو میں بتاؤں گا کہ اس پہ ہرچا تو کوئی نہیں ہے لیکن کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے تھے ان کو اور کیسے لگا کتنے دن میں میری پوائنٹمنٹ آئے گی تو آپ جو میرے دوست میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ دعا کرنا کہ میرا ویزا لاکھ جائے باقی ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا پرسنل اکسپیرین شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کی قسمت میں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا آپ کے پاس تو تب بھی آپ کو اللہ کی ذات سب دے گی اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو آپ کے پاس لاکھ روپے بھی ہے تو آپ کو اگر قسمت میں نہیں ہے نہیں ملے گا بھائی اس کی زندہ میں خود ایک ایک ایزمپل ہوں ٹھیک ہے ایک ایسا ٹائم تاکہ میں نے باہر کا ہاں بھی دیکھنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے تو اللہ کی ذات نے ایسا میرا سباب لگایا کہ میں یہاں آ گیا ٹھیک ہے یورپ میں تقریباً میں چودہ کنٹری گوم کیا ہوں ٹھیک ہے ایک مہینے میں اور اس کے بعد میں یہ اپنی ڈریم کنٹری کا ویزا بھی لگوا رہا ہوں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا تو آپ دعاوں میں یاد رکھنا